اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں ہم آج انشاءاللہ ایمان سیریز میں دیکھنے والے ہیں فرشتوں کے بارے میں فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے پہلے مجھے یہ بتائیے اسلام میں ایمان کے کتنے ارکان پلرز ہوتے ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہوتے ہیں ایمان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں ایمان ایمان ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور کیا صرف اللہ پر ایمان ہے اور بھی کوئی چیز پر ایمان ہے ہمارا اللہ کی کتاب پر فرشتوں پر رسولوں پر چار بول دیا آپ نے چار ہیں کتنے ہیں ایمان کی ارکان 9 ایسے ہی اور بتائیے 6 pillars of ایمان ہے کتنے pillars of ایمان ہے 6 pillars of ایمان ہے اور سب کے سب کو انشاءاللہ یاد رہنے چاہیے یہ 6 pillars of ایمان یعنی کیا ہے یہ 6 pillars 6 pillars of ایمان کیا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر 6 چیزوں پر ایمان ہے pillars of ایمان کتنے ہیں 6 repeat pillars of ایمان کتنے ہیں 6 pillars of اسلام کتنے ہیں 5 pillars of اسلام 5 pillars of ایمان 6 اچھا یاد کرنے کا ایک ایزی فارمولا ہے اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ نبیوں کے پاس بھیجا repeat کریں گے اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ نبیوں کے پاس بھیجا قیامت کے دن کے بارے میں بتانے کے لیے اور یہ تقدیر میں دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں 6 pillars of ایمان ہے اس میں سے آج ہم 2nd pillar of ایمان فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی سے بنایا کون بتائے گا مٹی سے مٹی سے بنایا ہمیں بنایا مٹی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں جتنے chemicals ہوتے ہیں وہ same chemical components وہ سارے کے سارے same elements جو ہے مٹی میں بھی کم یا زیادہ مقدار میں quantity میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کن سے بنایا کیا چیز سے بنایا آگ آگ سے بنایا بلکل صحیح جواب اللہ نے جنوں کو کیا چیز سے بنایا آگ سے اور پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا چیز سے بنایا نور سے بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اللہ تعالیٰ الخالق ہے اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے پاس فل علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے اچھا فرشتوں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ میں سے کم بتا سکتا ہے ایک فرق تو ہم نے دیکھا ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں اور فرشتے نور سے بنے ہیں لیکن میجر سب سے بڑا فرق فرشتوں اور انسانوں میں کیا ہے فرشتوں کے اندر free choice نہیں ہوتا ہے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے نا اس کو بس عبے نہیں کرتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے جو نے کہا گیا وہ کرتے ہیں لیکن انسانوں میں کئی سارے انسان کرتے بھی ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں مومن ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں جو غلط غلط کام کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو لیکن فرشتوں میں سب کیسے ہوتے ہیں سب کے سب فرشتے 어린ی سنگل angel ہر ایک فرشتہ allons کی فرما برداری کرتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو بنایا ان میں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ ٹائپ کے کام بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں سب کے سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں نا فرق ہوتا ہے کیا فرق آپ نے دیکھا ہے انسانوں میں انسانوں میں سب ایک جسے یہ بالز ہیں سب یہ دو بالز ہمہ میں meeے آر موسیٰisha سے ہم ساکتے ہیں نے کہا رمان تصänner؟ ی لیکن عمللہ ٹاپ کے انسان ہوتے ہیں کوئی انجنئر کرتے ہیں کوئی بلٹن گانتے ہیں کوئی انجنئر ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی مریض مریض بھی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں الگ الگ ٹائپ کی انسان ہوتے ہیں کوئی لایر ہوتا ہے کوئی تیچر ہوتا ہے کوئی سٹوڌنٹ ہوتا ہے سب الگ الگ ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ٹائپ کے فرشتے بنایا ہیں ان کی الگ الگ ٹائپ کی ڈیوٹیز ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں آج ساری یہ آپ سب اگر بہت گوھر سے اور دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو آپ کی پوری زندگی میں چینج آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں انسین ہم لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ ایسے 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 فرشتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح فوقی جاتی ہے جو روح نہیں ہوتی شروع میں ہم لوگ پہلے سے زندہ ہیں آپ یہاں پر دنیا میں آپ کی ایج کیا ہے بولو سکس یارس آپ دس سال پہلے کیا تھے ٹوینٹی ایس پہلے کیا تھے تھٹی ایس پہلے کیا تھے آپ آپ اپنی امی کے جب ووم میں تھے ماں کی کوک میں تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور جس نے روح فوقی تو اس کے بعد آپ کے اندر جان آئی روح فوقی گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا اور زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی آج آپ زندہ ہیں الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کئی چیزیں وہاں پر نوٹ کی جاتی ہے رزق کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے رزق کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کہ کوئی نیک ہوگا یا برا ہوگا یہ سب چیزیں وہاں پر لکھی جاتی ہے اللہ جانتا ہے ہر چیز کو اس کے بعد آپ دنیا میں آئے دنیا میں آئے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ اور ہماری لفٹ سائٹ پہ فرشتے ہوتے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں وہ آمال لگتے ہیں آپ بھی بتا کیا کرتے ہیں آپ کے پاس بھی ہے فرشتے رائٹ اور لفٹ پہ یہ فرشتے ہوتے ہیں رائٹ پہ اور لفٹ پہ این الیمینی وانشمالی قیل اچھی چیز لکھتا ہے کوئی بودھی چیز لکھتا ہے کونسی کونسی لکھتے ہیں جو رائٹ سائیڈ والے ہیں وہ سارے اچھے ڈیڈز کچھ اچھا کام کرتے ہیں اچھی کام کی مثال دو کوئی اچھے کام بتاؤ آپ نے کوئی اچھا کام کیا نماز پڑھے اور بتاؤ زکاة کو دیں گے قرآن پڑھنا امی کی بات سننا اور بتاؤ تو رائٹ سائیڈ والے لکھتے ہیں آپ نے آپ کی امی کی بات سنے آپ نے قرآن پڑھے آپ نے روزہ رکھے مثال دو اور فاسٹنگ کرنا فاسٹنگ کرنا روزہ رکھنا تو رائٹ سائیڈ والے جو فرشتے ہیں ان الیمینی وانشمالی قیل جو رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ پہ فرشتے ہیں حج کرنا زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے لیکن اس کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو گھوڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کہا؟ امیجردلی لکھ دیں گے اور آپ کو پتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نیت کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں نا کوئی چیز کوئی اچھی چیز سوچیں آپ نے مثال دو کوئی اچھی چیز سوچیں جیسے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے ناماز پڑھیں گے فاسٹنگ کریں گے فاسٹنگ کریں گے کلاس میں جائیں گے پروگرام دیکھیں گے اسلامی پروگرام دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ انفرمیشن دیتے ہیں اور فرشتے وہ چیز نوٹ کر دیتے ہیں تو فرشتوں کو ہماری سوچ بھی پتا چلتی ہے آپ کو پتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ کچھ کاللز نے ایسے بتایا ہمیں دھیان دینا چاہیے کیونکہ فرشتے کیا کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی نوٹ کرتے ہیں ہاں تب نوٹ کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نوٹ کرتے ہیں فرشتے نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کب کیا کرتے ہیں نوٹ لکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بھی لکھتے ہیں ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا آپ اکیلے اور ابداں فریشتے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کے ہاں اکیلے ہیں تو بھی ایس اکیلے بھی ہیں تو بھی فریشتے کیا کر رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں اچھا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح کی مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی بنایا ہے اب آدسائے بچے ہیں جنوں سے بہت ڈڑتے ہیں مجھے بھوت ہم لوگ بھوت میں ہی مانتے ہیں جنوں کی دنیا ہے جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو دکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو دیا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو بھیجا ہے ہماری حفاظت کرنے کے لئے پتا ہے آپ کو دیکھو دو فریشتے ہوتے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں ان الیمینی و ان شمالی قائد جو رائٹ اور لیف سائٹ پہ جو نوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ رعاد ہے سورہ نمبر تھرٹین آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالی نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو مقرر کیا مطلب کیweight کا کیا ہے میں ایک کے بعد دوسرے اس کی کیا بات ہے ایک کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ نے سکسیسف فریشتوں کو بھیجا ہے سکسیسف کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کیا مطلب میں بتانے والا ہوں رکو آگے سے اور پیچھے سے رائٹ اور لیفت پہ تو تھے nur فریشتے آگے اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا ہے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں ہماری کیا کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چینج ہوتی ہے فجر کے وقت پر اور اثر کے وقت پر جو اثر کے وقت پر جو فرشتے آتے ہیں وہ رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں فجر تک رہتے ہیں فجر کے ٹائم پر وہ جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم پر جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اثر اور فجر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نماز کے ٹائم پر جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا صبح میں اور اثر کی نماز شام میں پڑھتے ہیں وہ ٹائم پر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ ٹائم پر دونوں فرشتے ہوتے ہیں یعنی ماننگ کے بھی ہوتے ہیں نائٹ کے بھی ہوتے ہیں اور وہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اچھا فرشتے کہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے آسمانوں میں رہتے ہیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں نازل یعنی نیچے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آسمانوں سے آتے ہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں اللہ کے پاس رہتے ہیں آسمانوں میں رہتے ہیں اور وہ لوگ نیچے آتے ہیں کون کون ہے دو فرشتے ہیں کیا کرنے کے لیے لکھنے کے لیے نوٹ کرنے کے لیے اور کیا ہوتے ہیں دو فرشتے آگے پیچھے حفاظت کرنے کے لیے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکو من اہدن تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے اللہ ماہو قرینو من الملائکہ و قرینو من الجن سوائے اس کے ساتھ میں ایک ساتھی ہوتا ہے فرشتوں میں سے اور ایک ساتھی ہوتا ہے جنوں میں سے جو فرشتوں کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا کام کرو یہ اچھا کام کرو اور جو جنوں کا ساتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ برا کام کرو یہ غلط کام کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ میں ایسے فرشتہ ہوتا ہے اور جن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی ایسے لگ رہا ہے ہاں یہ غلط کام کرو میں یہ اچھا کام کرو ایسے فیلنگ آتی ہے نا یہ فرشتے اور جن ہوتے ہیں جنوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے غلط کام کرو اور فرشتوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے اچھا کام کرو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا اور فرشتوں کو ہمیں حفاظت کرنے کے لئے بھیجا دیکھو اگر سوچو آیان اگر تم انوزبل ہوتے ہیں تم کسی کو دکھتے ہی نہیں اب یہاں پہ آکے کوئی آکے ٹپلی لگا رہا ہے عبداللہ کو ہاں پہ کوئی دکھا ہی نہیں لیکن ایسے جنہ کر کے ایسے پریشان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فکس کیا ہے لیکن جہاں پہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو یحفظو نہو من عمر اللہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں فرشتے کس کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو ہماری حفاظت ہوگی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی اچھا کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں معلوم ہے رحمت والے فرشتے رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کیا چیزوں سے چھوڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہاں کیا حفاظت کیا چیزوں سے ہماری حفاظت ہماری protection اللہ کی رحمت جو آتی نا رحمت ڈاغ 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 کہاں پر جس گھر کے اندر کتہ ہونا گھر کے اندر نہیں ہو سکتا باہر حفاظت کے لئے پروٹیکشن کے لئے کوئی ڈاغ ہے جو کوئی چوڑ آئے گا تو بارکنگ کرے گا وہ الگ بات ہے لیکن گھر کے اندر نہیں ہو سکتا تو جو گھر میں ڈاغ ہو تو وہ گھر میں فرشتے وہ گھر میں نہیں آتے اور جو گھر میں کارپنی فرشتے سب اس کی پچھر بنی ہوئے تو اس سے فرشتے نہیں آتے بلکل صحیح جو گھر میں فوٹوز لگی ہے فوٹو مالو میں فوٹو گھر میں نہیں لگا سکتے فوٹوز لگی ہوئی ہے پکچرز بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے فرشتے کیا ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں اکاؤنٹ لکھنے والے فرشتے وہاں اکاؤنٹ لکھتے ہیں سب کا کہ وہ لگ بھی اکاؤنٹ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں لکھتے ہیں اکاؤنٹ والے فرشتے ہوتے ہیں جو اکاؤنٹنگ لکھتے ہیں فرشتے good deeds and bad deeds تو bad deeds لکھنے والے فرشتے پھر چھوڑ کے چلے نہیں جاتے ہیں رحمت کے فرشتے چلے آتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کاروان کے ساتھ میں گھنٹا ہو گھنٹا جرس جرس بولتے ہیں Arabic میں تو وہ فرشتے اس کاروان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہونا جیسے میوزک فرشتے کیا ہوتے ہیں جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں اگر میوزک بجے گی نا تو وہ لکھ چھوڑ دیں گے آپ کو پتا ہے میوزک ہونا گھر میں میوزک آ جائے معلوم ہے فلموں میں میوزک ہوتی ہے اور اس کے اندر تی وی پر کتنی ساری غلط چیزیں آتی ہیں تو وہ میوزک سے کیا ہوتا ہے رحمت والے فرشتے ایسے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں ہاں اپنے گھر کو ویسانہ بننے دو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے چھوڑتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ گلت چیز بول رہے ہیں تو فرحمت والے فرشتے اچھے فرشتے ہوتے ہیں ہاں وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے فرشتے کتنے سارے ہیں دنیا میں کتنے فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ ایک اندازہ لگاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یطلونا کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ سیکھنے قرآن سیکھنے آئے ہیں نا اللہ کی قرآن کے بارے میں سیکھنے آئے ہیں آپ یہاں کیوں بیٹھیں قرآن سیکھنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے ہیں اسلام کو سیکھنے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اچھی چیز کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ چار چیزیں ہوتی ہیں اس کا درس کرنے کے لئے قرآن کا درس کرنے کے لئے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے کے لئے نولج کے لئے ہم لوگ دین کا علم سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے اتمنان معلوم ہے سکون دل کو اچھا لگے اللہ کی رحمت آ کے قور کر لیتی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیا کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں گھیر لیتے کا مطلب سراؤنڈ اتنے سارے فرشتے آتے ہیں کہ وہ لوگ سراؤنڈ کر لیتے ہیں کس کو سراؤنڈ کرتے ہیں کن لوگوں کو جو سکھ رہے ہیں قرآن کا درست اسلام کی نالج علم سکھ رہے ہیں وہ جگہ وہ مجلس جہاں لوگ سیکھ رہے ہیں اس سے فرشتے کیا کر لیتے ہیں حفت مللائکہ فرشتے کیا کرتے ہیں آپ پتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے سارے فرشتے آتے ہیں ایک کیوں پر ایک الہ سمائی دنیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے آسمان تک اتنے سارے فرشتے آتے ہیں اور دیکھ کتنا ان کو پسند ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھونٹے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں پر کونسی دین کی بات ہو رہی ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے اسلام کی بات ہو رہی ہے ذکر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے ہم لوگ کس کی یاد کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں گھونٹے ہیں دنیا میں جہاں پر ان کو دیکھتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں آ کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ پکرتے نہیں ہیں وہ لوگ بھی سنتے ہیں ان کو پسند ہے تو ایسے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں جو اللہ کے قریب ہیں جو اللہ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں اچھا آپ سب بچوں کو میں ایک بہت امپورٹن بات بتانے والا ہوں تھوڑی دیر بعد میں ایک گیم کھیلنے والا ہوں اور وہ گیم میں میں کیا کروں گا بتا ہے آپ کو سوال پوچھنے والا ہوں اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ پرائزز ملیں گے اور جو بچہ دھیان سے نہیں سنجھا نہیں دے گا جواب تو اس کو پرائز نہیں ملیں گے اور آپ کو دھیان سے سننا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ سب باتیں ہیں بلکہ آپ سب بچے بھی وہ دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں میں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ پر ایک فرشتے ہوتا ہے جو کیا لکھتا ہے ہم سب لکھتے ہیں کتاب ہوتی ہے اور وہ فائنل جو کتاب ہے قیامت کے دن ہمیں ملنے والی ہے کہ یہ آپ کی بک بک آف ڈیڈز نام آئے آمال یہ آپ کی بک آف ڈیڈز ہے اور آپ نے زیادہ گوڈ ڈیڈز کیے ہوئے تو کہاں پہ کونسے ہینڈ میں ملے گا رائٹ ہینڈ یہ رائٹ ہینڈ زیادہ گوڈ ڈیڈز کیے ہیں تو کھاں ملے گا رائٹ ہینڈ اور زیادہ ڈیڈز ہے تو کھاں ملے گا لیفٹ ہینڈ میں ملے گا تو ہیپی کونسی چیز ہے کہ ہمارے پاس گوڈ ڈیڈز زیادہ ہے تو زیادہ خوشی کی بات ہے گوڈ ڈیڈز بچوں تو یہ کتاب ملنے والی ہے ہاں ایک دن ہمیں ملنے والی ہم سب کو اور وہ دن کے لیے ہمیں ریڈ ڈی ہونا چاہیے ہمیں تیار ہونا چاہیے سوچو آپ کو پتا ہے یہ کیمرہ ہوتا ہے نا ریکارڈ کرتا ہے اب وہ کیمرے کو اگر آپ پلے کروں گے تو دکھائے دیکھا کہ عبداللہ یہ کر رہا تھا اور زنیرہ یہ کر رہی تھی ملو میں روائن کر کے پلے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں زنیرہ کیا کر رہی تھی ہاں اب سوچو کیسے لگے گا خیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ میں وہ ڈیڈز کی بکائے گی اور وہ بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور پتا ہے آپ کو ہر چیز پتا چلے گی اور ہمیں دیکھ پتا چلے گا اللہ اکبر وہاں پر یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا ساری چیزیں لکھی ہوئے ہوگی اس میں ہر چیز ہاں ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے پاس تو بچوں آئیے اب ہم نے تھوڑی سی چیزیں دیکھی اب ہم ایک گیم دیکھنے والے ہیں گیم میں آپ سب بچوں کے پاس دو بال ہوں گے ایک گریم بال اور ایک یہ ریڈش بال جیسے جیسے گریم کالا سگنل ہوتا ہے نا گریم مینز گو اہیڈ ہاں صحیح بات اور ریڈ مینز سٹاپ ہاں تو آپ کے پاس یہ دو بال رہیں گے آپ کو کیا کرنا ہے رائٹ آنڈ میں گریم بال رکھیے رائٹ آنڈ آپ کا رائٹ آنڈ کون سا ہے جب میں سوال پوچھوں گا اگر جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے تو آپ گریم اٹھاؤں گے ہاں اور جو میں نے کہا وہ غلط ہے تو آپ ریڈ اٹھاؤں گے گریم اگر صحیح جواب اور رونگ انسر ہے تو لیفٹ اور آپ سب بچے بھی ہمارے ساتھ رہیے جب میں سوال پوچھوں گا میں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے تو آپ اپنے رائٹ فنگر اٹھائیے اور اگر میں نے جو کہا وہ رونگ ہے تو وہ لیفٹ اٹھائیے اوکے رائٹ لیفٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دو بال ہوں گے میرے ہاتھ میں آر یو ریڈی کیا آپ سب بچے ریڈی ہیں سٹارٹ سب سے پہلا سوال اللہ تعالی نے فرشتوں کو مٹی سے بنایا بلکل صحیح جواب یعنی کہ رونگ آپ کا جواب صحیح ہے لیکن یہ رونگ جواب ہے بلکل صحیح سیکنڈ قویشن فرشتے زمین کے اندر رہتے ہیں صحیح جواب رونگ کہاں رہتے ہیں آسمان وہاں سے نیچے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں ثرد فرشتوں کو اسلامیک لیکچرز جو لوگ کہتے ہیں آپس میں سننے اچھا لگتا ہے رائٹ صحیح جواب رائٹ نیکس قویشن کچھ کچھ چیزیں سب نہیں کچھ کچھ چیزیں ہم لوگ فرشتوں سے چھپا سکتے ہیں رونگ کچھ کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں ہاں رونگ کے رائٹ رائٹ کچھ کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں کیا ہے صحیح جواب رون کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہیں سب چیز معلوم ہوتا ہے فرشتوں کو سب چیز معلوم بھی ہوتا ہے وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں نیکس سوال ہم جو کرتے ہیں فرشتوں کو پتا چلتا ہے اگلا سوال فرشتوں کی ڈیوٹی جو چینج ہوتی ہے وہ سنرائز اور سنسیٹ کے ٹائم پر چینج ہوتی ہے رونگ رائٹ یا رونگ رائٹ یا رونگ رونگ کب چینج ہوتی ہے فجر کے ٹائم پر اور آسر کے ٹائم پر فجر کا ٹائم سنرائز سے پہلے شروع ہوتا ہے اور آسر سنسیٹ سے پہلے ہے اگلا سوال ہمارے دل کے اندر جو انٹینشن ہوتی ہماری نیت ہوتی ہے اچھا کام کرنے کی وہ نیت بھی فرشتوں کو پتا چلتی ہے اور وہ نوٹ کرتے ہیں رائٹ یا رونگ رائٹ رائٹ یا رونگ رائٹ 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 جب میوزک سنتے ہیں لوگ تو فرشتے انہیں چھوڑ دیتے ہیں رائٹ رائٹ ہمارے فرانٹ سیڣ اور بیک سیڣ پر ریکارٹ کرنے والے انجل ہوتے ہیں رائٹ ریکارٹ کرنے والے انجل ہوتے ہیں رائٹ یا رونگ رونگ رليل ہمارے پروٹیکشن کرنے والے فرشتے رائٹ ساڈ اور لف سائد پہ ہوتے ہیں رونگ ہمارے فرے اور رونگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پروٹیکشن کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے تو یہ تھے آج کی کچھ سوال اور آج کی کچھ باتیں ہیں فرشتوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہم سب کو سیکھنا ہے انشاءاللہ کیوں یہ غیب کی دنیا ہے ہم سب کے لیے بہت دھیان دینے والی بات ہے کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں فرشتے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز پر پاور ہے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو واپس جانا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے یہ سب باتوں کا خیال لگنا چاہیے نہیں تو کل جا کے قیامت کے دن لیفٹ ہینڈ میں ریکارڈ نہ آ جائے ہمیں ریکارڈ چاہیے رائٹ ہینڈ میں اسی چیز سے اور یہی ارادے کے ساتھ آج کا پروگرام پھر سے ہم ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہمارا پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں جزاک اللہ خیل وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی